اسلام علیکم ایوری وان کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈریس ڈیزائننگ شو کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ تینوں ڈریسز جو ہیں وہ کس طرح سے ریڈی کیے ہیں یہ کسٹمرز کے ڈریسز ہیں اور ون پائی وائننڈ کے ڈیزائننگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے اسکیپ نہیں کرنا اور کمنٹ سیکچن میں مجھے پیار آسا کمنٹ کر کے لازم بتانا ہے کہ ڈیزائننگ کے آئیڈیاز آپ کو کیسے لگتے ہیں تو چلیں جی ہم نے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرنا ہے بھاگنا نہیں ہے آرام سے بیٹھے رہیں ٹکے تو سب سے پہلے یہ اوپر والا جو ڈریس ہے نا یہ میں آپ کے ساتھ اس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں اس کی نیک لائن آپ کو دکھاتی ہوں یہ گل احمد کا آرٹیکل ہے اور اس کو ہم نے جو ریڈی کیا ہے نا وہ سارے ڈیٹیلنگ آپ کے ساتھ ہم میں شیئر کروں گی اب بورڈر پکچر ہم نے رکھ دی ہے سائیڈ پہ پیچھے کے شور کو اگنور کر دیجئے گا کیونکہ آج کل بچے جو ہے نا وہ نہیں چھوک ہوتے اب یہ جو اس کی نیک لائن میں نے بنائی ہے نا یہ بوٹ نیک ہے اس کا اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بیچ میں جو ہے نا میں نے لیس لگائی ہے جو وہ انویزیبل ہے اب اس کا نا ہم نے ریڈی کرنا تھا اس کو لانگ کسٹمر کی ڈیوان تھی کہ تھوڑا نا شرٹ کو میرا فورٹی نائن ایچیز تک رکھے گا لیکن آپ کو پتے آج کل جو فیبرک آتا ہے نا وہ اتنا لمبا تو ہوتا نہیں ہے تو کوئی نا کوئی تھوڑے بہت آئیڈیاز جوگار لگانے ہی پڑتے ہیں تو یہاں پہ نا ہم نے اس طرح سے سائیڈوں پہ لگا دی تھوڑ تھوڑی جوائنٹر لیس اور بارڈر پہ نا ہم نے اس کو لانگ کرنے کے لیے کیونکہ یہ بارڈر جو ہے نا وہ پیروں میں آنا تھا تو ہم نے اس پہ کوئی ہینگنگ والے ڈیزائن جو ہے نا وہ نہیں بنائے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ دو کلر کی پٹیاں اس طرح سے سٹیچ کی ہیں کیونکہ یہ فیبرک جو تھا نا وہ ہماری کسٹمر نے ہمیں بھیجا تھا کہ اس کی ہی انڈر لیپنگ آپ نے کرنی ہے لان کا فیبرک ہے یہ اور مکھی صاحب جو کہہ رہی ہے نا کہتی میں بھی کیمرے میں آؤں گی ہی آؤں گی آج جو مرضی ہو جائے تو یہاں پہ نا ہم نے دو انچ کی پٹیاں ریڈی کی ہیں دونوں کلر کی اور ان کو نا اخبار پہ پہلے آپ نے سٹیچ کر لینا ہے تاکہ جو ہے نا وہ لگانا آپ کو جو ہے وہ آسان ہو جائے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے پہلے اوپر والی سائیڈ پہ اس کو ٹیچ کیا دین جو آ رہی تھی نا بیچ میں موڈرائیٹی والی پٹی اسی کو ہم نے نیچے جو ہے نا وہ باڈر کے طور پہ اس طرح سے لگا دیا ہے اور اس پٹی کے بیچ میں نا ہم نے ان کے جو کنارے ہیں نا ان کو کر دیا ہے سٹیچ ٹھیک ہے تاکہ یہ انویزیبل بھی ہو جائے نیٹ لگے ہمارا جو ڈریس ہے نا باہر سے اس کے کنارے شنارے نظر نہ آئے تو سائیڈ پہ ہم نے یہ بیبی پینگ کلر کی اس طرح سے انڈر لیپنگ کر دی ہے تاکہ ڈریسز جو ہے نا وہ پیارے لگیں لیکن یہ سارا جو ہے نا ہماری کسٹمر کی ڈیمانڈ پہ تھا اب بیک پہ جو ہم نے کیا ہے نا وہ اکمال کا ایڈیا تھا کیونکہ اس کی بیک جو ہم نے ریڈی کیا ہے نا وہ اس طرح سے ہے ٹھیک ہے یہ نیک لائن جو ہے نا وہ آئی تھی ڈریس کے ساتھ ہی امبرائیڈری والی تو اس کو ہم نے پیچ ور کروا دیا ہے پیچھے بیچ میں اس کے کی ہے اس طرح سے پائپنگ اور یہ گرہ لگا کے نا لوپس کو بٹن کی جگہ پہ کیونکہ بٹن جو ہے نا بیک پہ وہ تھوڑے چوبنے لگ جاتے ہیں اس لئے ہم نے کیا کیا یہ گرہ لگا کے نا تو اس طرح سے دو دو کر کے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اس کو ٹیچ کرے دیا اب فرانٹ پہ یہ جو امبرائیڈری آ رہی تھی نا اسی کی پٹیاں ہم نے نکال لی ہیں اور پینلز کی طرح نا سائیڈوں پہ لگا دی ہیں تو یقین کریں فرانٹ سے زیادہ اس کی بیک جو ہے نا مجھے تو خوبصورت لگ رہی تھی آپ نے بھی کمنٹ میں بتانا ہے کہ فرانٹ پیاری ہے کہ بیک پیاری ہے اچھے یہاں پیس کے پھر ہم نے دامن پینا جیسے فرانٹ کو ریڈی کیا ہے کیونکہ لیندھ تو بیکل کرنی تھی تو بیک کے دامن پر بھی نا ہم نے اسی طرح سے اس کو لگ دیا تو یہ اس طرح سے اس کی بیک جو ہے بڑی خوبصورت ہو گئی ہے تو آپ کے پی ڈریسیز اگر پیچھے سے بیک پلین آتی ہیں تو اس طرح کے آئیڈیاز جو ہے نا وہ آپ لوگ لگایا کریں گے دیکھیں نیک لائن جو ہے نا انہوں نے فرانٹ پہ لگائی ہوئی ہے اب اس کے جو ہم نے سلیوز ریڈی کی ہیں وہ بھی دیکھ لیں فرانٹ اس کے سلیوز پہ برائیٹری ہوئی تھی اور آگے ہم نے وہی والی شیٹر لیس جو ہے نا وہ لگا دی ہے اس طرح سے انڈر لیپنگ کے سات یہ پینک والی انڈر لیپنگ ہی اندر بیس کے کر دی ہے اب یہاں پہ نا ہم نے جوانٹر لیس کے ساتھ اس طرح سے ترچھے میں ریزائننگ کی ہے اس کو نا میں سلیوز کو آپ کو اپن کر کے دکھاتی ہوں یہ میں اکیلی لگی بھی تھی آج ویڈیو بنانے تو یہ دیکھیں اس طرح سے نا اس کے سلیوز پہ یہاں پہ اس طرح سے نوک بن رہی ہے جوانٹر لیس کی تو اس طرح ہم نے اس کے سلیوز ریڈی کی ہیں ہیں ڈریس جو ہے نا وہ بہت اور بھی نہیں لگ رہا بڑا خ جوانٹر لکس کیا گئی ہے اس تھوڑی سی محنت کے ساتھ ہی ٹھیک ہے تو آپ کے بھی جو ڈریس ہوں پہلے اس کا پرنٹ چیک کیا کریں سکیچ بنا لیا کریں اس پہ کیسی جو ہے نا وہ ڈیٹیلنگ ڈیٹیلنگ اچھی لگے گی پھر آپ اس کو ریڈی کیا کریں میرا تو مشورہ ہے کہ جو اس کی فرنٹ ہے نا یہ برائیڈری والی اگر کسی کے پاس بھی ایسا کوئی ڈریس ہے نا تو اس کو آپ بیک بنا لیں اور بیک پہ جو ہم نے ریڈی کیا ہے نا اس کو فرنٹ پ اور اس کا ٹراؤزر جو ہم نے ریڈی کیا ہے نا یہ بوکس ٹراؤزر ہے سیمپل کیونکہ لانگ شرٹ ہے تو ٹراؤزر کے پائنچے پہ پہ دیزائننگ جو ہے نا وہ بلکل اچھی نہیں لگتی بیسے بوکس ٹراؤزر کی کٹنگ سٹیچنگ میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے جس نے دیکھنی ہے پلے لسٹ کو اوپن کرے وہاں پہ سین کلاسیز کے نام سے کٹنگ سٹیچنگ کی کلاسیز ہیں تو ان کو واج کر لیں اب یہ جو آرٹیکل ہے یہ بھی اپنی الیاس کا آرٹیکل ہے اس کا جو ٹاپ آرٹ ہے نا تو اس کا فیبرک جو تھا وہ الگ تھا لمبا سا فیبرک تھا اس کو نہ اوپن کرنا تھا اس طرح سے موڈل پکچر اس کی جو ہے وہ اس طرح سے میں آپ کو شو کروا دوں گی تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی جو فرنٹ کے سلٹ آ رہی تھی نا اس میں ہم نے لگائی ہے چھوٹی والی جو شیٹے لیس ہوتی ہیں نا وہ اور انیویزبل جو ہے اندر فرنٹ پہ اور بیک سائیڈ پہ ہم نے نا لیس لگا دی ہے یہ چوڑ جو ہے بارڈر پٹی آئی وی تھی ساتھ میں یہ اورگینزا پہ بنی ہوئی ہے بارڈر پٹی تو یہاں پہ ہم نے اٹیچ کی ہے اور فرنٹ کے جو اس کے پینل تھے نا وہ میں آپ کو اس طرح سے شو کرواتی ہوں فرنٹ کے پینل تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے فرنٹ کے پینل آئے ہوئے تھے دونوں اور ان کو ہم نے اس طرح سے اٹیچ کیا ہے اوپن کر کے اور یہاں درمیان میں جو ہے نا ہم نے یہی والی جو چھوٹی لیس ہے وہ لگا دیا اور اس کا جو ہم نے نیچے سے اس کو لیندھ کو بڑھان لینے کے لیے نا اس طرح سے یہ دیکھیں لیسیز اٹیچ گئی ہیں پہلے ہم نے یہ میرون والی لیس لگائی ہے دن یہ بارڈر پٹی اور اس کے نیچے پھر میرون لیس بلیک لیس اور اس کے بعد جو ہے نا اس طرح سے چوڑی والی جو لیس ہے نا وہ لگا دی ہیں تو یہ اتنے کم پیسوں میں جو ہے نا آپ کا ڈریس سٹائلیش ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے نا اس کی لیند بھی بڑھ گئی ہے اور یہ سٹائلیش بھی ہو گیا ہے دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی کو ریڈی کیا ہے نا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ دونوں فرنٹ ہم نے اوپن رکھی ہوئی ہے اور نیچے اس کے جانا میرون والا نیچے اس طرح سے چوڑا پلٹا ہم نے لگایا ہے فیشن پٹی طرح اور سائڈوں پر سلیٹ پر جو ہے نا وہ باریک لگا دیا ہوئے اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کا جو بیک کا بارڈر ہے نا سیم جیسے کہ ہم نے فرنٹ کو ریڈی کیا ہے نا بیک کا بارڈر بھی سیم ایسے ہی ریڈی کیا ہے یہ دیکھیں نیچے سے اور بیک اس کی جو ہے نا ایسے ایمبرائیڈر ہے پلین ہے اس پہ اور کوئی ڈیزائن نہیں ہوئی بھی اور اس کے جو سلیوز ہیں نا میں وہ آپ کو دکھاتی ہوں تو سلیوز اس کے جو ہیں وہ اس طرح سے سیمپل ہیں آگے سے رکھیں ہم نے ایمبرائیڈر سلیوز ہیں ویسے تو اور اس کے جو آگے کفل سائڈ ہے نا وہاں پہ ہم نے یہ باریک پلی لیسز لگائی ہیں اس پہ ہم نے چوڑی لیس جو ہے نا وہ یوز نہیں کی تو یہ شرٹ کے جو لک ہے نا بہت ہی خوبصورت اسی کے سات ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلیٹ کے اوپر ہم نے یہی والی باریک جو لیس تھی وہ فیشن پٹی کے ساتھ اٹیچ کر دی تو یہ ہماری جو شرٹ ہے نا اس طرح سے ہو گئی ہے آپ کوئی بھی مرائیڈر فیبرک لے کے تو اس کو یہ سٹائل جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو آپ کا ڈریس جو ہے نا بڑا سٹائلیش ہو جائے گا اور اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ بھی باکس ٹراؤزر ہم نے بنایا ہے لانگ شرٹ کے ساتھ جو ہے نا سیمپل ٹراؤزر یہ اچھے لگت ہیں اور اس کا جو بیلٹ ہے وہ بھی فلی الاسٹک والا ریڈی کیا ہے فرنٹ پلین نے اس کی بنائی ہم نے فلی الاسٹک والا اس کا ٹراؤزر ہے اور نیچے سے یہ دیکھیں اس کا پائنچا باکس ٹراؤزر والا اگلا جو ٹرس ہے نا یہ بھی گل احمد کا ٹرس ہے اور اس کو جو ہم نے ریڈی کیا ہے بہت ہی خوبصورت اس کی نا لک آئی ہے کیونکہ اس پہ کوئی اتنا ڈزائنی وغیرہ نہیں کی جسٹ اس کا نیک جو ہے نا وہ ہم نے اس طرح سے بنایا ہے ویسی یہ نیک آج ک کی ہیں اس کے اوپر راؤن نیک بنایا ہے دین اندر اس کے جو دیزائنی کر کے اس کو نیک میں اٹیش کر دیا دامن پہ جو دیزائنی تھی وہ ایسے کی ایسے ہی ہے یہ پرینٹ تھا سارا ایسے ہی دامن اس کا اور اس کے نیچے جو ہے نا ہم نے یہ فیشن پٹی جو لگای ہے نا وہ تھوڑی چوڑی لگا دی لون کی ہی لگای ہے یہ اور تھوڑی چوڑی لگایا ہے سلیٹ کے اوپر تھوڑی باری کر دیا ٹھیک ہے اس کی لک جو بڑی ہی خوبصورت لگ رہی تھی ا سلیوز بھی اس کے بلکل سمپل رکھے ہیں جس اس کے فرانٹ پہ ہم نے چھوٹی والی لیس چوڑے والے بارڈر جوانا اندر کو فولڈنگ کر کے تو اس کے ساتھ لگائی ہے ٹیچ پٹن لگانے اس کے آگے تاکہ وزو وغیرہ کرنا ہیزی ہو جاتا ہے اور نیک اس کا جوانا وہ اس ٹائل میں بنایا ہے اور اس کا نیک جو ہے نا یہ سارا اوپر گلے کے ساتھ لگ جاتا ہے بہت ڈیپ نہیں ہے تو پیچھے اس کے ہم نے اس طرح سے سلیٹ رکھ دی تھی تاکہ نیک گزارنا جانا وہ آسان ہو جائے تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اس کی لککہ آ رہی ہے تو آپ یہ نیک بھی کسی بھی ڈریس پیس ٹائے کر سکتے ہیں اور اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ ہم نے سیمپل ٹراؤزر بنایا ہے نہ یہ پینٹ ٹراؤزر ہے نہ یہ کیپری ہے سیمپل ٹراؤزر جو ہوتا ہے نا یہ وہ والا ٹراؤزر ہے ہم نے اس کو ریڈی کیا ہوا اس کی بھی کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیوز جو ہیں نا میرے چینل پر موجود ہیں پلی لسٹ کو اپن کریں اور میری جو سلائی کورس کی کلاسیز ہیں نا ان کو واج کریں تو آپ کو ساری کٹنگ سٹیچنگ ڈریسز کی ون بی وان آپ کو مل جائیں گی ویڈیوز تو آپ ان کو واج کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا